آج میں موجود ہوں اندرون ملتان کے نواحی علاقے چوک بزار میں آپ میرے پیچھے ایک عمارت دیکھ سکتے ہیں یہ عمارت دراصل اٹھانہ سو پچاس میں ہندووں کی تعمیر کردہ عبادت کا ہے جس سے آج مدرسہ کے طور پر جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے بطور مندر اسے استعمال کی جانے والی عمارت کے متعلق بتائیں گے آئیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس عمارت کے بارے میں اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے دھلوانی سیریا ہے جنہیں رسی کی مدد سے آپ اوپر اس عمارت میں داخل ہو سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں امام صاحب سے اور جانتے ہیں کہ وہ کب سے بچوں کو اس مندر میں مدرسہ بنا کر سپارا پڑھا رہے ہیں اسلام علیکم آلیکم سلام ورحمت اللہ اچھا جی امام صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اس مندر کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کب سے اسے مدرسہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یہ پاکستان بننے کے بعد حضرت علامہ مولانا حامید علی خان صاحب رحمت اللہ جو کہ ملتان کے بیتاج بادشاہ کے نام سے مشہور ان کے کسٹڈی میں آیا یہ اس کے بعد خیر الماد پرائمری سکول جو کہ حکومت کی سطح پر چلتا تھا پرائمری سکول پڑھائے جا تعلیم دی جاتی تھی اس کے بعد انیس سو ستانوے سے اور آج تک قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے اچھا تو کیا کوئی ہندو مذہب سے تعلیم رکھنے والے لوگ یہاں پڑھاتے ہیں آتے ہیں کبھی کبھار جو ہے وہ لوگ بھی دوسرے لوگ سیاد جو ہے وہ بہت زیادہ آتے ہیں باہر سے ابھی پیچھلے دو تین دن پہلے بھی اٹلی سے کچھ لوگ خواتین وغیر آئیوں ہی تھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ یہاں پر کب سے جو ہے وہ اس پارا پڑھا رہے ہیں تقریب انیس ستانوے سے لے کر اب جو ہے آج تک میں یہاں پڑھوں تو ماشاءاللہ بہت سارے بچے یہاں سے جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے گئے ہوں گے کافی لڑکے جو ہے پڑھ گئے ہیں تقریب انیس سیکنوں کی تعداد میں جو کہ یہ ہمارا مرکزی جو ہے مدرسہ خیر الماد ہے یہ اس کی مرکزی شاہ ہے تیامی حمدیت تعلیم القرآن اچھا جی بہت شکریہ آئی جی کسی بچے سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کب سے یہاں پر جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا عبداللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہاں پر جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے آ رہے ہیں پیچھلے سال سے کومیش فروری سے اچھا صرف آپ آ رہے ہیں یا آپ کے کوئی بہن بھائی بھی ہیں نہیں بس آکھر تو آپ کو مطلب مناسب لگتا ہے کہ یہ جو ہے پہلے مندر تھا اور اب یہ مدرسہ ہے تو آپ یہاں پڑھنے آ رہے ہیں آپ کے گھر والوں کو اس پات پر کوئی اتراز نہیں نہیں کوئی اتراز نہیں والکہ اچھی بات ہے پہلے مندر تھا مندر سا بن گیا کسی اور بچے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا علیہ عباس اچھا آپ یہاں پہ کب سے آ رہے ہیں پڑھنے تقریباً چھوٹے جب چھوٹا تھا جب سے آ رہے ہیں اچھا کتنے سپارے پڑھ لیا ہے چھبیس میں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا زبیر کب سے پڑھنے آ رہے ہیں جب چھوٹے سے تب سے آ رہے ہیں کتنے سپارے پڑھ لیا ہے بیس اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا عبدالنگویس اچھا ہمیں کوئی آیت تو سنائے پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلم ترقی ففعل ربکا بی اصحاب الفیل آلم نجعل قیدہم فی تدلیل وَأَرُسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرٌ عَبَامِينَ ترمیہم بِحِجَارَتٍ مِّن سِجِّلِ وَجَعَلَهُمْ قَعَسْمِ مَقْبُول عزاق اللہ یہ عمارت دو منزلوں پر مشتمل ہے جس کی دونوں اطراف میں قید خانے موجود ہیں مندر کی چھت کو خوبصورت پینٹنگ اور شیشوں سے سجایا گیا ہے مندر کی دیواروں پر کچھ پینٹنگ اور مجسمیں بھی ابھی تک موجود ہیں ایک ہندو مندر کو ایک مدرسے کی طور پر استعمال کیا جانا ایک نہایتی دلچسپ بات ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی ولوک پاکستان کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تا آپ کے آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ